اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شہرائی دستور میں ہوں یشمین جمال ناظرین آج ایک بہت اہم دن ہے اگر ہم بات کریں جو تحریکی آزادی کشمیر ہے خاص طور پر اس کے حوالے سے تو آج کا دن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آج ایک پندرہ سالہ نوجوان وہ جو پوری تحریک ہے حریت کی آزادی کی خودمختاری کی سیلف ڈیٹرمنیشن کی اس کا ہم نے دیکھا کہ آئیکن بن گیا کیونکہ جس طریقے سے اس نے بھارت کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا جو اپنا آزادی کا موقف ہے اس کو دنیا کے سامنے بھی رکھا اور بھارت کو اور بھارتی افواج کو جس طریقے سے تگنی کا ناچ نچوایا اور پھر اس کے بعد جام شہادت نوش کیا میرے خیال ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی آپ دنیا میں کہیں پہ بھی اگر بھی اگر جو فریڈم سٹرگلز ہیں ان کی داستان اگر اٹھا کے دیکھیں یا پڑھیں مزفر برحان مزفروانی ان کا آج چھٹا یوم شہادت ہے یہ اگر کہا جائے کہ جو تحریک ازادی کشمیر ہے اس کو بالکل ایک نئی جہد بکشی مرحان مزفروانی نے تو اس بات میں کوئی یہ بات غلط نہیں ہے یہ بات بالکل درست ہے اور پھر جس طرح سے میں نے کہا کہ کشمیر کی جو یوت ہے جو نوجوان ہے وہاں پر ان کے اندر ایک نیا ولولا جس طرح سے انہوں نے مضاہمت کی وہاں پر اور جس طرح سے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی ان کے اندر ایک تو نیا ولولا پیدا کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پورے بھارت میں جہاں جہاں کشمیری نوجوان تھے جگہ جگہ سے وہاں سے آوازیں بلند ہونا شروع ہیوں اور پھر تحریک ازادی کشمیر کو لے کر جو یوت ہے اس کے اندر ایک اویرنس بھی آئی اور جس کو بھارت پورٹریے کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک ڈیڈ کاؤز ہے پاکستان اس میں جان ڈالنے کی غلط ایک غیر ضروری کوشش کر رہا ہے وہ جو نیریٹیف تھا اس میں سے بھی ہوا نکل گئی اور یہ بات دنیا کے سامنے بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ وہاں پر جو کشمیری نوجوان ہیں کشمیری بزرگ ہیں کشمیری بچے ہیں کشمیری عورتیں ہیں وہ تب تک سکون کا سانس نہیں لیں گی جب تک وہ اپنی جو آزادی ہے وہ حاصل نہیں کر لیتے بھارتی تسللط سے تو آج بات کریں گے آج کے دن کی امپورٹنس کے حوالے سے جو شہادت برحان مظفروانی نے لی وہ کس طرح تھوڑی سی مختلف ہے اس کے بارے میں کیوں زیادہ بات کی جاتی ہے کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ یوت کے لیے ایک آئیکن ہے جب ہم بات کرتے ہیں اس جدوجہد کی اس ٹرگل کی ان سبھی ایشیوز پر بات کریں گے اور پاکستان اور بھارت کی تعلقات کے حوالے سے بھی بات کریں گے پچھلے کچھ دنوں میں بھارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ شرمناک ہے لیکن اس کو کور کرنے کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت کچھ کوششیں کرتا ہوا دکھائی دے رہا اور پاکستان کو غیر ضروری اور بے بنیاد الزامات جو کہ اس کی پرانی عادت بھی ہے وہ لگا کر ڈریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ انٹرنیشنل کمیونیٹی کی شاہی دیٹنشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہے اس پر بھی بات کریں گے ہمارے سر جو مہمان شخصیات ہیں ان کا تعریف کروا کہ ہم گفتو بس کریں گے سینئر جرنلسٹ ہیں انکر پرسن ہیں محمد عثمان صاحب نے ہمیں لہور سٹوڈیو سے جوائن کی ہے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے فارمر ڈپلومیٹ سینئر ڈپلومیٹ پاکستان کی نمائندگی کی پوری دنیا میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ عزاز چودری صاحب موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے اور کچھ ہی دیر میں دفاعی تجزیہ کار ہیں بگیڈیا ریٹائیڈ ہاریس نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے میں عزاز چودری صاحب صاحب آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کر لوں میں نے ابھی سر جو ابتدائیے میں کہا میں تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ کیوں ایمپورٹنٹ ہے آج کا دن برہان وانی کس طریقے سے کیوں سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کچھ فریڈم فائٹرز کی بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں بات ہوتی ہے لیکن برہان سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں جو ان کی سٹوری ہے تو تھوڑا سا ہمارے ویورز کے لیے بتا دیں یہ دو ہزار سولہ کی بات ہے کہ اس وقت یہ تاثر ابر رہا تھا کہ جیسے کشمیریوں کی جو پرانی نسل ہے وہ تو اس جدو جہد آزادی کو جاری رکھے ہوئے لیکن نئی نسل میں اس کے بارے میں اس طرح کا جوش خروش نہیں ہے اور ایسے میں برہان وانی ایک سوشل میڈیا کے ذریعے پوری جو نئی نسل ہے اس کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جہد آزادی تو جاری ہے بلکہ آگلی نسل میں منتقی ہو گئی تو اس وجہ سے ہندوستانی پوجھ کے لیے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا کہ یہ تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک کشمیری آزادی کی تحریک کو تو ہم دبا گئے ہیں لیکن یہ تو اگلی نسل تک ٹرانسپر ہو رہی تو چنانچہ انہوں نے اس کا آپ کو پتا ہے کہ اس کو شہید کر دیا لیکن اس کی جو لوہ ہے اور جو فکر ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اچھا اس کے چند مہینے بعد ہم نے یہ پیغام پڑھا یہ جولائی میں ہوا تھا آٹھ جولائی کو ہم نے ستمبر میں اقوام مفیدہ میں ایک بھرپور اس کا کیس پیش کرنا تھا تو اس سے چند مہین پہلے انہوں نے ایک ہندوستانی جس طرح وہاں پہ اکثر ہوتا ہے کہ کشمیر میں ایک واقعہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ توجہ کسی طریقے سے پاکستان کی اس کے پر ساتھ آئی جائے لیکن اس کے پاوجود ہمارے اس وقت کے وزیراعظم نے ورحان وانی کا وہاں پہ ذکر بھی کیا ہندوستان نے بڑا اہو بھکا بھی کیا کہ ہم تو اس کو ٹررس کہتے تھے یہ انہوں نے شہید کہا کہ ٹھیک نہیں کیا لیکن بارال پاکستان میرے خیال میں اس معاملے میں ایک اصولی موقع اس پر ڈہتا رہا ہے اور پیغام یہ گیا ہے کہ جو ستر سال سے کشمیریوں کو دبایا نہیں جا سکا وہ آئندہ بھی ہندوستانی دبا نہیں سکیں گے مجھے نہیں ابھی تک سکت جاتی کہ ہندوستانی قیادت کو یہ بات کیوں نہیں سمجھائی ایک آبادی کا ایک حصہ جو ہے کچھ لوگ قومیت جو ہے وہ رہنا نہیں چاہتی آپ کے ساتھ تو کیوں آپ یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اور کیوں آپ اپنا دباؤ بڑھاتے جارے ہیں بلکہ اس پر مزید بات کرتے ہیں تو اسمان صاحب کیوں سمجھ نہیں آتی بھارت کو بلکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بھونڈا ہتھ کنڈا میں تو کہوں گی کہ وہ استعمال کر رہے ہیں چاہے وہاں پہ جو ہے وہ آبادکاری کا معاملہ ہو demographic changes لانے کی کوشش ہو ان کی تحریک کو دبانے کی کوشش ہو بلکہ ابھی recent کچھ statements ہیں ان کے کچھ important وزراء کی جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ abrogation of article 370 سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ کشمیریوں کے دل باقی بھارت کے ساتھ مل گئے ہیں اور اب ہمیں ایک unit ہیں وہ دنیا میں یہ project کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ جس طرح سے آج بھی کشمیر میں اس دن کو یوم مضاہمت کی طور پر منایا جا رہا ہے لیکن وہ اس بات کا ان کو ادراکی نہیں ہوتا جی بالکل یاشفین آپ نے جو ذکر کیا بھارت تو کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا اور بلکہ وہ تو اسرائیل کے ایک footprint پر چلتا ہوا مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی demographic change کرنے کے چکر میں ہے اور اس نے جو article کا خاتمت کیا وہ بھی سلسلے کی کڑی ہے لیکن بعد یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا برحان مظفر وانی کا تو برحان مظفر وانی کو پہلا جو ہے وہ مجاہد نہیں تھا یا پہلا ایک کون نہیں ہے اس سے پہلے ایک طویل جو ہے فہرست ہے غلام رسول ڈار علی محمد ڈار عبد المجید ڈار اس طریقے سے حسن بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کا ایک طویل جو فہرست ہے وہ ختم نہیں ہوتی لیکن برحان مظفر وانی کی جو صلاحیتیں تھیں کہ اس نے پہلی بار اس تحریک کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا اور وہ پوسٹر بوائے بن کر سامنے آیا اور اس نے جو نوجوان نسل ہے پڑے لکھے لوگوں کو یونیورسٹی کالوجز میں پہلے بھی بہت بڑی تعداد جو تھی وہ حضب المجاہدین یا باقی تنظیموں کے ساتھ تھی یونیورسٹی کے بچے سکولرز ڈاکٹرز بہت بڑی بڑی لوگ تھے جو اس تحریک کے ساتھ ہوئے اور انہوں نے بھارت سے مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت بھی نوش کیا برحان مظفر وانی کا یہ تھا کہ اس نے ان ٹولز کو بہت سمارٹلی استعمال کیا اور پورے کشمیر کے اندر جو نوجوان نسل کو اپنے ساتھ ملایا اور یہ جو ساری سوچ ہے یہ میں کہتا ہوں کہ برحان مظفر وانی کے والد کا اگر آپ نے انٹرویو دیکھا ہو برحان مظفر وانی کی شہادت سے پہلے کہ ہندوستان ٹائم کی کہ ایڈیٹر نے جا کے ان کا انٹرویو کیا اور ان کے والد سے پوچھا کہ آپ کا ایک بیٹا تو شہید ہو چکا ہے تو آپ نہیں چاہتے کہ دوسروں کو واپس بلائیں اور اس کو کہیں کہ اتحار ڈال دو اور چھوڑ دو تو ان کے جو والد کا جو بیان ہے اس کی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی انٹرنیٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ قرآن کا حکم ہے یہ میرے خدا کا حکم ہے یہ میرے رسول کا حکم ہے کہ سب سے پہلے اللہ اس کے بعد قرآن پھر میرا نبی اور اس کے بعد یہ جدو جہد اس جدو جہد کے اوپر وہ ایک ایسی انہوں نے ایک سبق دیا کہ جس کے بعد جو ہے وہ پوری نسل اس کی طرف راغب ہوئی اب بران مظفروانی اگر شہید ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اس کی جگہ مختار احمد بھٹ لے لیتا ہے وہ شہید ہوتا ہے تو اس کی جگہ زاکر موسیٰ لے لیتا ہے تو ایک نا تھمنے والا سلسلہ ہے اور یہ وہ سوچ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سید علی شاہ گلانی ہے کتنا بڑا نام کہ جن کے موت کے بعد بھی بھارت ان سے خوف جاتا تھا ان کے اہل خانہ کو تتفین کی ان کی اجازت نہیں دی گئی اور ناملو مقام پر ان کو رات کی طریقے میں دفن کر دیا گیا تو یہ ساری جو نوجوان نسل ہے جو نظریہ ہے اس کی آبیاری سید علی شاہ گلانی اور ان کے ساتھیوں نے کی جو نسل پروان چڑھی وہ اسی گلانی کلینڈر پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے پوری جدوجہد کی آپ کو یاد ہوگا جو بات ہے کہ آپ نے بھی کی احزاز صاحب نے بھی کی جو بلکل اور جو امپورٹن بات ہے وہ یہ کہ بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید گلانی صاحب جیسے جو بڑے بڑے نام ہیں ان کے ساتھ یہ تحریک بھی شاید اب دب جائے گی ختم ہو جائے گی لیکن جو یہ نوجوان نسل میں ٹرانسفر ہوئی ہے وہ بات بگیڑے صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت ایک سٹیٹ آف ڈینائل میں ہے یا وہ انڈسٹینڈ کرتا ہے لیکن وہ اس بات کا اطراف نہیں کرنا چاہتا اور تھوڑا سا یہ بھی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی برہان نے ایک نئی برہان مظفر نے شہید نے ایک نئی روپ ہوں کی اس تحریک کے اندر اب دیکھیں مظفر برہان وانی کی جو شہادت ہے اور جب اس نے ایک نئی تحریک شروع کی تو اس نے ایک نئی جنگ اعزادی کی ایک نئی روح جوان نسل میں ڈال دی اور جس کے وجہ سے وہ جوان نسل اب مچور بنتا جا رہا ہے پودا اور وہ ایک بہت ہی اتنا ناور درخت بھی بن گئے اور اس کی شاہیں پھیلنی شروع ہو گئے ہیں جو انہیں نامتی کو دن رات جو ہے نا پریشانی میں ڈالا ہوئے ہیں اس ینگ مجاہد نے وہ کچھ کیا ہے جو پہلے لوگ نہیں کر سکے سوشل میڈیا یہ وہ ینگ مجاہد لیڈر اور جس طریقے سے وہ چلا اور اس کی اپنی کسیمیڈک پرسنیلیٹی تھی وہ بھی انہیں ایک پہلے لوگوں نے اس کو بڑا فالو کیا اور وہ فالو کیا انہیں وہیں فالویں گے انہیں انہیں طرح کو دن رات جو مارے مارے ہیں جو یہ مجاہد مارے ہیں بسیلی دوہزر سولہ کے بعد کی بادے نائن جولائی کی جب یہ یہ سہیر بھی ہوئا تھا اور اس کے لیے انین فورس لگی ہوئی اور اس کی فہمی کی طرح سے جو سپورٹ تھی اس کے والد طرح سے سپورٹ تھی یہ ایک مشل راہ ہے یہ کشمیر کو ازاد کرانے کی آئی فیل کہ اس کی شہادت کے بعد جو جس طریقے سے اس نے اس سرگل کو لے کے چلا اور اس کے بعد نوجوانوں کشمیری نوجوانوں نے اس کو فالو کیا اور آگے اس کا علم اٹھا لیا یہ ایک مشل راہ ہے جنگ ازادی کی اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ انین فوج جو انٹرینڈ ہے انپروفیشنل ہے یہ کن کل اونی انعام نختہ عورتے بچے بڑوں کو شہید کر سکتے ہیں اور اتنی پریشانی میں ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کو اس کے بعد کیسے سیوٹی بھی کر لیا ہری پائے بھی اپوس کیا پوری دیموگرافک چینجز کر رہے ہیں بٹ یہ اس آگ کو نہیں روک سکتے اچھا آگ کو آپ کہتے ہیں اس آگ کو نہیں روک سکتے سب کہہ رہے ہیں کہ جو spirit ہے وہ alive ہے جو جذبہ ہے وہ alive ہے تھوڑا سب ہمیں understand میں کرنا چاہتی ہوں کہ international community blind ہے جان کر blinded act کرتی ہے دنیا کا سب سے بڑا جیل بنا دیا ایک وادی کو وہاں پر اتنی بڑی فوج کی deployment کر دی وہاں پر demographic changes ہو رہے ہیں بچوں کو آنکھوں میں pellet guns کے ذریعے ان پر attack کیا جا رہے لیکن دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ لوگ اپنی struggle جاری رکھے میں کیا اس کا اثر ہو رہا ہے جی میرا خیار میں جو اس وقت بین الاقوامی سیاست ہے اس میں امریکہ کے لیے سب سے بڑا حدف یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے ابرتے ہوئے چین کو روک سکے اور اس سلسلے میں اس نے ہندوستان کو اپنا ساتھی اور حلیف بنایا ہے اب ایسے میں ہندوستان کی طرف سے بہت ساری ایسی باتیں جو امریکہوں کو پسند نہیں آ رہی ہوں گی وہ بھی وہ برداشت کر رہے ہیں مثال کے طور پر ابھی روس جس کے ساتھ امریکہ اور یورپ برسرے پیکار ہیں وہاں سے سینچنز کے باوجود ہندوستان نے تیل لینا شروع کر دیا تو بھی امریکہ نے اس کو کوئی خاص نہیں کہا انہوں نے کوئی کنڈم بھی نہیں کیا ریشین انیویجن کو پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا اس لیے کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہندوستان جو ہے اس وقت تین کو روکنے کے لیے ہمارا ساتھی بنا رہے تو بہتر ہے اسی طرح اور بھی بہت ساری طاقتیں ہیں جو اپنے اپنے مقاصد کے لیے خصوصا جو کمرشل ان کے ہیں جو تجارت کے حوالے سے سرمایہ کاری کے حوالے سے امریکہ ہندوستان کے ایک بڑی ایکانومی ہے بڑا اقتصاد ہے اس وجہ سے بھی یہ سارے جو ہیں وہ ہندوستان کو یعنی جس پہ کہتے ہیں دباؤ نہیں ڈالتے اب یہ چیز موڈی سرکار بھی دیکھ رہی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایسے میں انہوں نے کیلکولیٹ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ دوہزار چودہ میں آئے تھے تو ان کے دوہزار اس وقت ان کے منیفیسٹوں میں تھا کہ ہم یہ تکری سیمنٹی ختم کر دے گی آٹھ پر لیکن انہوں نے کیا نہیں میرے خیال میں وہ انتظار کر رہے تھے کہ جب تک یہ ایسی صورتحال نہ بن جائے کہ امریکہ اور یہ ساری طاقتیں ہندوستان کے ساتھ ایک لحاظ سے ان کے اس ابجیکٹیف کے وجہ سے مجبور ہو جائیں اس نے ایسے میں وہ قدم اٹھایا تاکہ کوئی بندہ آواز اٹھا نہ سکے اور واقعی اس کی بات صحیح ثابت ہوئی کہ آپ نے دیکھا کہ ایون یو ای نے جب او آئی سی کی کانفرنس کی تو انہوں نے بھی ان کی ایکسرنل فیرز منسٹر خاتون کو بلا لیا تو آہستہ آہستہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کے جو حوصلے ہیں وہ ہندوست امریکہ کے اس ٹیلٹ کی وجہ سے بلاند ہوتے گئے اور وہ انہوں نے کشمیر پہ بھی وہی کر رہے ہیں اور اسی لیے جب سے یہ ہوا ہے تری سیمنٹی کا آردہ تھرڈی فائیو اے آرٹیکلز کو ختم کرنے کا سلسلہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی دنیا میں اس کے خلاف آواز نے اٹھی ہاں ہیومرائیس وائلیشنز کے حوالے سے یقیناً آواز اٹھائی گئی ہے ہر جگہ سے اٹھائی گئی ہے وہاں پہ ہندوستان کی ہٹ درمی نظر آ رہی ہے لیکن جو بین اول قوامی سیاست ہے میں سمجھتا ہوں اس کی وہ کشمیر کی جدوجہد ازادی پر اثر انداز ہوتی ہے اچھا آپ بھی this is a pertinent point لیکن پھر بھی کس طریقے سے اسمان صاحب کوئی ملک دنیا کے تمام جو پاورز ہیں جو جو قوانین ہیں ان سے بالاتر ہو کے اس طرح بلیٹنٹلی وائلیشنز کر سکتا ہے آپ بہت اچھا جانتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں کسی independent observer کو وہاں نہیں جانے دیتے وہ کسی independent journalist کو وہاں نہیں جانے دیتے UN کے missions کو وہاں نہیں جانے دیتے وہ دنیا کو وہاں جا کے observe ہی نہیں کرنے دیتے اور صرف وہ picture دکھاتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں لیکن دنیا بھی کوئی زیادہ اسرار کرتی ہوئی نظر نہیں آتی یہ بالکل ہے ازاد صحیح صاحب نے بالکل درست نشان دے کی کہ جب عالمی طاقتوں کے مفادات بھارت کے ساتھ جڑ ہوئے ہیں لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو گشتہ چار پانچ سالوں میں جتنا بیٹ پریس بھارت نے جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عالمی پریس کا کہ جتنا انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس آواز کو اٹھا بھی رہا ہے رومن ریٹس والیشن کی بات ہو تو سب سے زیادہ غیر ملکی پریس میں آوازیں اٹھی ہیں اور اس وقت بھارت کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی بڑا بیٹ پریس بھارت جو فیس کر رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام ایشیوز کو اٹھایا کیسے جائے سفارتی محاص کے اوپر کس طریقے سے کارڈینیٹڈ ایفٹ کی جائے پاکستان نے تو اپنی کوشش کر بھی رہا ہے ہر فورم پر اس مسئلے کو اٹھاتا بھی ہے لیکن بدقسمتی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب عزاز چوزی صاحب نے بھی نشان دے کی کہ یو اے کے اندر کانفرنس ہوتی ہے اس میں بھارت کو خصوصی سٹیٹس دے کے بلائی جاتا ہے تو جب ہمارے اپنے مسلمان ملک اس حوالے سے ایک آواز نہیں بنیں گے کم از کم باقی ویسٹ کو چھوڑ دیں اب اسلامی دنیا کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ہم پیچھے دیکھتے ہیں کوئی محصر انداز میں آواز اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آتے سوائے دو تین ممالک کے تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ان لوگوں کے مفاد بھارت کے ساتھ تجارت کے حوالے سے جڑے ہوئے اور کے ایشیوز کے حوالے سے جڑے ہوئے ان کو ہمیں ڈریس کرنے کی ضرورت ہے ان کو قائل کرنے کی ضرورت ہے اب اس وقت آپ قائل کر سکتے ہیں جب آپ خود ایک مضبوط پوزیشن کے اندر ہوں آپ ایک اپنے آپ کے حالات ایسے ہوں کہ آپ ایک برابری کی سطح پر باقی ملکوں کے ساتھ بات کر سکیں تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو خود کشمیری ہیں وہ بڑا ایک ایفیکٹیو رول ادا کر سکتے ہیں جو بیرونے ملک بیٹھے ہوئے ہیں جو یورپ میں مقیم ہیں جو اسلامی ملکوں کے اندر ان کی بارڈیز موجود ہیں امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو لابنگ کرنے کی ضرورت ہے ان ملکوں کے اندر کہ یورپی یونین کے اندر بات کریں امریکہ کے اندر بات کریں تو شاید جو ہے ان کا جو ضمیر کا جو دروازہ ہے وہ کھٹ کھٹا سکیں بہرحال ایک افسوسناکی صورتحال ہے کہ بھارت کے حوالے سے بڑی درست نشاندی کی ہے اپنا اعزاز صاحب نے کہ روس وارے معاملے کے اندر آپ نے دیکھا کہ بھارت کا اپنا موقف ہے روس سے تیل جی جی بلکل آتے ہیں اس ایشو کے جانب پہ آتے ہیں میں بگیڈر صاحب کو اس نکتے پہ شامل کرلوں سر ہم کہتے ہیں تقسیم ہند کا انفینشڈ ایجنڈا ہے کشمیری سر کب تک انفینشڈ رہے گا سٹرگل کی بات کریں ان کی طرف سے جو کوشش ہے اس کی بات کریں اس میں ہم نے کبھی کمی نہیں دیکھی ہے برہان شہید جو ہے وہ ایک سٹوری ہے ایسی بے شمار سٹوریز ہیں ابھی آج کل بھی آپ کو بتایا یاسین ملک صاحب اللہ جو معاملہ ہے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے جو زیادتی ہے ہم اپنی طرف سے جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں کو انترانیشلائی کرنا ہے وہ تو کیا ہے بسیارتا ہے وہاں ہم سکتے ہیں اس نے کچھ بھی کوئی چاہتے ہیں میں بہت کرتے ہیں ہم بہت کرتا ہے اور ازار صاحب ہے تو وہ زیادتہ فرن شکریہ بھی رہے ہیں تو آپ کو یہ سکتے ہیں کہ جب یہ آغست کے بعد یہ پانچ آغست کے بعد 19 اگست کے بعد اس سے پہلے اتنی اندکشن اوٹ ہم نے کیا ہے کشمی کے اندر پراملتی فرسی جنرلر فرسی ررس کے گھنڈے جبکہ ہمارے ہائی کمیسٹر کے اندیے میں پتا ہونا چاہیے تھا کہ انڈیا جو روک 370 N35A اور جنبوز کے شپیر پر قبضہ کرنے کے چکر نہ بیٹھا نہیں ہوا پاکستان جو ایکس پرائزل سے تھے انہوں نے کیا کیا شور بزایا پاکستان کے کشمیر کی آواز ہے ان کا کوئی بھی شہید ہوتا ہے وہ اس کو پاکستان کی جنڈے میں اپنا دے this shows their love for پاکستان yes then ہماری کشمیر کمیٹی کدھر ہے I have no idea کدھر ہے اس فقط کیا اس کو فال ہونا چاہیتا کیا اس کو پوراکٹیو ہونا چاہیتا نہیں ہے اس کے بعد وہاں پرمنٹ میمبر ہمارے پندرہ ہیں پانچ پرمنٹ ہیں دس نون پرمنٹ ہیں we did not approach ہماری پرمنٹس بنتیجیو ہم پتی nothing had up they were not even approach کہ ہمیں یہ کریں not permanent کو کریں کسی نے approach نہیں کیا it has to be done برطانیہ جہاں پر یہ finish agenda انہوں نے start unfinished کیا تھا وہاں کشمیری بھڑے پڑے ہیں ہم اس کے لئے کچھ نہیں کر رہے ہیں انڈیا is a proxy for America to be used again پاکستان چائنہ قوارٹ گروپ پہ وہ شامل ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک نیا گروپ جمعہ ہے اس میں وہ شامل ہیں وہ انڈیا کو ہر ابھی آپ انڈیا سے جی ٹونٹی میں ہیں انڈیا is trying to hold a conference جمعہ کشمیر میں آپ imagine کریں to legitimize the capture and revocation of that thing کو proof کرنا چاہتا ہے پاکستان نے شکر ہے بھی time news اس پر case ڈیکپ کیا ہے امیشور کہ وہ یہ اس پر کائنہ گھنی تنگی ہوگی اسلام ممالک کو ہم نے کتنا اس کو activate کیا ہے ایکس پرائم لیس نے اسلامفو بیا کے بارے بات کی جو ناٹی نیشنہ چاہتی تاگیر لائک وائیز we have to put our case in first OIC اور OIC سے دوبارہ جانا چاہیے کہ یہ ایک issue ہے دو نیوکلئر powers ہیں they are signing eyeball to eyeball کشمیری is a nuclear flash point ہے اس کے ساتھ کیا کیا اس کے فال اوٹس ہو سکتے ہیں اگر لڑائی ہو جاتی ہے اس ریجن میں اور دنیا کے اندر اسلام کے لیے پاکستان نے دو issues ہیں اس کو کیا کر رہے ہیں جب تو ان کو انڈیا کو ہر ایک کی ضرورت ہے بہت بڑا trade ہے بزنس ہے سعودی ارب کا ہے UAE ہے everybody is doing so جہاں ہم نے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹھیل کرنا چاہیے اس کے لیے بہت effort چاہیے بہت effort چاہیے آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے بہت effort چاہیے عزاد صاحب do you agree جتنا جو کچھ ہوا ہے اس کو یہ نہ شہر اگر میں کہوں کہ بتائیں کہ do you think was it enough کیونکہ ایک ایک impression یہ ہے پاکستان کے بارے میں کہ جب وہاں پر کوئی incident ہوتا ہے تو پاکستان all of a sudden active ہو جاتا ہے diplomatic front کے اوپر but آہستہ آہستہ ہمارا enthusiasm جو ہے وہ historically اگر دیکھ لیں تو وہ کم ہو جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ اید زیادہ consistency کی ضرورت ہے اس issue کو pursue کرنے کیلئے پاکستان نے اس کو ہمیشہ اپنی خارجہ policy کا ایک core issue سمجھا اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کافی نہیں کیا میں ان سے اتفاق نہیں کرتا پاکستان نے کیا نہیں کیا ہم نے جنگیں لڑی ہیں وہاں پہ جو بھی مکمل سپورٹ کر سکتے تھے وہ سپورٹ بھی کی ہے ہم نے اور میرا خیال ہے دنیا میں کوئی اور ملک نہیں جس نے کشمیر کی اس طریقے سے یہ آیا آواز اٹھائی جس طرح پاکستان اٹھائی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں نتیجہ برامت نہیں ہو سکے اور نتیجہ اس لئے برامت نہیں ہوا کہ بہت ساری اس کی وجبات جیزا کہ پین القوامی سیاست کے حوالے سے بھی ہے مسلمان دنیا کے حوالے سے بھی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ مسلمان دنیا جو ہے خود بٹی ہوئی ہے کئی حصوں میں اور اس وقت جس یعنی اوائیسی تو بنی فلسطین کے لئے بنی تھی آپ کو یاد ہے مسجد اکسہ کے واقع کے بعد انیس سو انتر کے بعد بنی تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ بہت سارے عرب ملک جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو سمار رہے ہیں دوبارہ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ مت کہی ہے کہ پاکستان نے کیا نہیں پاکستان نے میرے کیل میں جتنی پاکستان نے زور لڑایا آواز اٹھائی ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان خود اتنا مضبوط نہیں رائے سکا پاکستان کی اپنی سیاست اور اپنی اقتصاد اتنی مضبوط نہیں مضبوط نہیں ا ذہاں sim ایزاز سبحائی سے ا existenceحن میں اپنی 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 هاں ہسے عزاز سبح اаемся ہاں مہمہمد اس طرح ہے محمد اسمان صاحب سر تھوڑا سب میں چاہتی ہوں گف سبوں کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں چاہتے ہیں تو دیکھیں دیکھیں چولی صاحب پلیز ہم آپ سے دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی ایشو ہے انٹرنیٹ کنیکشن کے اندر اچھا اسمان صاحب تھوڑا سب بریفلی کومنٹ کر دیں پھر میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھنا چاہوں گی اسی ایشو کی کنٹیویشن کے اندر کے do you think Pakistan has done enough دیکھیں میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ پاکستان کو خود مضبوط ہونا ہے سب سے پہلے جیسے ازاز چوہی صاحب نے کہا کہ پاکستان نے بہت کیا ہے اور ہمیشہ کیا ہے جنگے تک لڑی ہیں اس مسئلے کے حوالے سے ہمیشہ آواز بلند کی ہے لیکن آپ نے چھوٹی سی چیز دیکھی کہ ابھی بھارت کے اندر توہین رسالت کا واقعہ ہوا ان کی ایک ترجمان نے اچھا اسمان صاحب میں تفصیل سے اس ایشو پر بات کرتی ہے جو نکتہ ابھی آپ اٹھا رہے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت یاسین ملک صاحب کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کی ہے بہت خوش آمدید آپ کو مشال پروگرام میں لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آکے اسمان صاحب کا نکتہ وہ بھی شامل کریں گے مشال کو بھی گفتگو میں شامل کریں گے ویوئرز ہمارے ساتھ رہی ہیں ساتھ سندگی بھرکا شاک تیرا گردہ ہو میری نماز کا ایمان میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب جی ویلکم بیک ناظرین بیگتو جانے سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کشمیر میں جو اس وقت تحریکی اعزادی ہے اس کے حوالے سے اور ہم نے اپنے دسکشن میں بھی پہلے جہوریت رہنمائے یاسین ملک صاحب ان کا ذکر کیا اس وقت جو ان کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے بھی بات کیا اور میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا کہ ان کی اہلیا مشال ملک ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں بہت شکریہ مشال آپ کا آپ کے وقت کے لیے میں ابھی کل بھی دیکھ رہی تھی آپ ایک ڈیلیگیشن سے ملی آپ کونسٹنٹلی یہ ایشو ریز کر رہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو ان کا ریلیس بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کی سہت بھی اچھی نہیں ہے تھوڑا سا ہمارے ویورز کو پلیز ان کی سہت کے بارے میں ان کا اس وقت جو سٹیٹس ہے اس کے بارے میں اور ان کی ریلیس کو لے کر اس وقت آپ کو کیا کچھ فیس کرنا پڑا تھوڑا سا گر آپ بتائیں پلیز لیکن ان کی تو بہت ہی ان کو جس طریقے سے جس رکھا ہوا ہے جس کے بس آتیا اور جس کے لیے رکھا ہوا ہے باریک بھی نہیں ہے اور ایک اپنے ٹائلیٹ ہے 5 x 7 ڈیٹ کا اور اب 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 سے پنشمنٹ ہوا ہے جب اناؤنس دو لائف انپسمیٹس اور اس کے ساتھ سہا 10 یرز انپسمنٹ دو اس کے ساتھ سا تین یا سبترس انپسمنٹ تو اسی ہے کہ ان کے ساتھ جو ٹھیکی ان کو ٹرچر کیا رہا ہے اور ایسے بھی اگر ہم انترنیشنل یونیورسل ڈیکلریشن آف یومن رائیٹس کو دیتے ہیں تو جنیبہ جنیبہ کنننشن کے مطابق جس is also torture جو یہ covenants ہیں on disappearances on torture اس کے اندر solitary confinement بھی آتا ہے تو کسی انسان کو ساڑھے تین سال کہدے تنہائی میں رکھنا مارنا پیٹنا پیٹنا اس کو دیگل ایکسیس نہ دینا تو بہت ان کی حالت جب نے دیکھی دیا ہوگا جن کے بجیلز آئے تھے ان اپورٹنم کو سنتنس کے ٹائم پروڈیوز کیا ہے وہ بہت زیادہ خیصہ ہے اور میں نے اپیل کی ہوئی ہے گورنمنٹ کو بھی جو ان کا کیش جو ہے انٹرنیشنل کوڈا جسٹس میں دیکھے جائیں یو ان کمیشن آف انکوائری ہمیں ڈیمانڈ کرتے ہیں انائیس میشن سے اور اسی طرح ہم tribunals چاہتے ہیں جساں اکرین کے لئے بن رہے ہیں وہ criminal tribunals جساں بن رہے ہیں انٹرنیشنل tribunals اور جو باسنیا کے لئے اور یو بسلابیا جساں بن رہے ہیں تو یہ اس پہ بڑھ کے اور کیا وارک آئیں جو ہمارے پبلک کے ساتھ ہو رہے ہیں اور لیڈرشپ سائل کے ساتھ ہے اس کو کتلے آم کیا جا رہے ہیں بہت کیا جا رہے ہیں اور آپ تو کانسٹنٹلی اسیشو کو ریس کر رہی ہیں اور بہت پہلے سے کہہ رہی ہیں ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے ایک دوہ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کا کسی قسم کا کوئی ایکسس نہیں ہے ان کے ساتھ تو ابھی بھی ایسی ہی صورتحال ہے کوئی کانٹاٹ نہیں ہے اس کے ساتھ نہ کوئی ٹیلی فون کے تھو نہ کوئی ٹیلی گرام نہ کوئی ویڈیو پانسسنگ نہ کوئی لیتر نہ کوئی ایمیل مطلب اپسلوٹلی نو وی آف نوئنگ کہ ایک ایکسی کی بیل بینگ ہے یا ان کا ہمارے بارے مطلب کوئی بات آواز کا رشتہ کا کہ ستم کر لیا اور جب انہوں نے میرا بھی نام اینی کیسٹس کے اندر ڈالا ہوئے کہ میں پیدا لے کے جاؤں تو مجھے پر انہوں نے ٹیلی میں ڈال دینا ہے اور اب تو انہوں نے ایک اور ہماری فائملی پہ کر دیا ہے کہ میرے پہ کوئی ٹیٹر اکاونٹ ہے اس کو انہوں نے بان کر دیا ہے اندیا میں کشمیر کے اندر انہوں نے وہاں پہ ایک نیا دیکھونی کے مطابق ڈالا ہے ایک پنشمنٹ اس کے تحت سارے 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 کیا دوگی کیونکہ میرا انہوں نے وہاں پہ ایک رکیٹر اکاونٹ ہے بلک کر دیا اندیا کے در تو میرے پہ چارجز لگا دی ہیں کہ سوشل میڈیا کے فر ٹیزن جے تو وہ بھی مطلب کہ ہر لاحب سے باریرز دار دیں کہ ایک سای موٹ کو انہوں نے موٹ پسے تو بیدا ملتا ہی نہیں ہے موٹ 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 بڑی پروblem یہاں سے دینا چاہتی ہیں کیونکہ وہ لوگ اس وقت یہ نیریٹیو بلڈنگ کر رہے ہیں کہ 370 ہٹا کے ہم نے کشمیریوں کے ساتھ اپنے دلوں کو جوڑ لیا ہے اور بھارت کے اندر اب پہلے سے کہیں زیادہ اتحاد اور کشمیر بھی اب ان ٹروس لیٹرین سپرٹ ہمارا حصہ ہے میرا تو یہی پیغان ہے دنیا کو کہ اور کتنی قربان کشمیری قوم دے دنیا جو ہے ٹھیک ہے ان کی ارادے ٹھیک نہیں ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ اس معاملے میں ان کو بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوئی اب آپ فرما رہی تھی پوچھ رہی تھی مجھ سے کہ بھئی یہ جو اس وقت تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات فوجی ہیں وہاں پہ جی اس وقت لیلو سی پہ تو ذرا خاموشی ہے دونوں طرف سے لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ ٹینشن ضرور موجود ہے کیونکہ کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے دونوں ملکوں کے درمیان اور جو نیوکلئر طاقتیں ہیں آپس میں اس قدر فضاء مقدر ہوئی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے وہ کسی حوالے سے بات نہیں کر سکتے کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کوئی کسی قسم کا مس انڈسٹینڈنگ سے معاملہ بڑھ سکتا ہے ہندوستان نے ایک آدھ بار سرجکل سٹرائک کرنے کوشش کی یہ ایک آدھ بار انہوں نے یہ ان کا ایک میزائل ادھر آنگیرہ تو یہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ اگر آؤٹ اپ کنٹرول ہو جائے تو یہ بڑی معاملہ خراب ہو سکتے ہیں تو یہ بات صحیح ہے کہ ہندوستان کو اس بات کا ادھرہ کرنا چاہیے اور بڑی طاقتوں کو بھی بدقسمتی میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ بدقسمتی امریکہ اس وقت اتنا زیادہ چین کو کنٹرول کرنے کیے جا رہا ہے لیکن بہرحال پاکستان کو اپنی آواز بہرحال اٹھاتے رہنا ہے اس کے ہمارے پاس تو کوئی اور چوئس نہیں ہے ہر موقع پر پاکستان تو ہمیشہ اس قوس کے ساتھ ہے اور رہے گا اسمان صاحب چھوٹی سی وادی نو لاکھ فوجی آپ نے وہاں پر بھیج رکھے ہیں ریاستی دیشتگردی آپ کرتے ہیں بھارت کرتا اور الزام پاکستان پر ہے کہ ہم وہاں پہ پتہ نہیں کوئی جو ہے وہ انڈریسک کر رہے ہیں یشفین میرا خیال ہے ان کی سفارتکاری کا ایک ٹول ہے اور ہمیشہ سے اس کا یہ وطیرہ رہا ہے حالانکہ خود جب وہ اپنے ہی جرنیلوں کی جو وہاں پہ تینات ہیں کشمیر میں اس بات کی بارہا گواہی دے چکے ہیں کہ یہ جو نیا فیز ہے طریقہ زادی کشمیر کا یہ لوکل ہے اور بعض اوقات خرید کر یہ تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور بہت ساری چیزیں ان کے آفیسز کی آن دی ریکارڈ ہیں اس حوالے سے تو یہ معاملہ تو اگر یہ وہ پرپوکنڈا کرتے ہیں تو اپنے ہی لوگوں کی بات سن لیں اور آپ گشتہ کو دس بارہ سال سے آپ ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہوں گے کہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ایک ایمفل ہے ایک پی ایٹ پی عزار صاحب نے بات کی کہ ایک موثر سفارتکاری اور سب سے بڑی بات جو دنیا بھر میں مقیم کشمیری ہیں وہ اپنا کیس جس طریقے سے لڑ سکتے ہیں شاید اور کوئی نہیں لڑ سکتا ان کی ہم ہمیشہ سے حمایت کرتے رہے ہیں پاکستان ہمیشہ سے ان کی پشت پہ کھڑا رہا ہے سفارتکاری کے محاذ کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت اگریسیف قسم کی کمپین چلانے کی ضرورت ہے اور اب محاذ ہے وہ سوشل میڈیا کا محاذ ہے اور اس میں بھی بدقسمتی سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ان سوشل میڈیا کے ٹولز کو جب یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر ان کی جو حرارکی ہے آپ ان تنظیموں کی دیکھ لیں ان سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں اس میں بھی بھارتی جو ہیں وہ ہیڈز بنے ہوئے ہیں تو آپ کشمیر کے حوالے سے اپنے یہ پروگرام اگر سوشل میڈیا پر ڈالیں گے تو وہ اس کو بین کر دیا جاتا ہے ہٹا دیا جاتا ہے کشمیر کے حوالے سے آپ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں تو آپ کا ایک آنٹ جو ہے وہ محتل کر دیا جاتا ہے تو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ہوگا اب متبادل ذرائق پر بات کرنی ہوگی اور ان جو ایسے ادارے ہیں سوشل میڈیا کے ان کے خلاف بھی اتجاج ان کے خلاف بھی آواز اٹھانی ہوگی ایک پوری کمپین چلانے کی ضرورت ہے کمپین کی بات جیسے میں نے کی کہ اب گشتہ جنہوں آپ نے دیکھا کہ پوری گلف ریاستوں کے اندر بھارت کے خلاف ایک پوری موثر آواز اٹھی ہے بلاس فہمی والے ایشو کے اوپر اور ایک یک زبان ہو کر انہوں نے بھارتی مصنوعات کا بائی کٹ کیا ہے اور اتنا مضبوط میسج گیا جس کے جواب میں بھارت ڈیفینسیف پوزیشن پہ گیا ہے اگر اسی طرح کی سفارتکاری ہم کشمیر کے حوالے سے کریں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے کریں اور باقی اس کو ایشو کے لے کر آپ اسلامی ملک کو کو ہی ٹارگٹ کریں ایک موثر انداز میں کمپین چلائیں اور ایک مسلسل عمل ہے یہ اسے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے جتنے بھی یورپی یونیم کے اندر سفارت کھانے ہیں امریکہ کے اندر ہے اس کے اندر ہے اس میں اب آواز اٹھائیں گے تو اس کا لازمی اثر ہوگا اور بھارت بیک پوٹ پہ جائے گا اچھا سب بگیڑی صاحب یہ جو تحریک ہے آزادی کی جو وہ مسلسل کو چلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ مزید اُبھر کر سامنے آتی ہے do you think کہ بھارت کو کہیں نہ کہیں deep down inside they know they understand ان کو ڈر بھی ہے اس تحریک سے کیونکہ کچھ چیزوں کو پھر relate کیا جاتا ہے اب مثال کے طور پر یہ جو اگنی پت سکیم ہے ان کی ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنی فورس میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو دبانا ہے اور یہ چیز یہ آواز باہر نہیں نکلنی چاہیے جی بریگیڈے صاحب میں آپ سے سوال کروں بریگیڈے صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے میرے خیال ہے بریگیڈے صاحب آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے عزاز صاحب if you can take it from here میں آپی آپ نائکن اچھا اوکے اوکے جی جی سر مجھے مجھے ریپیٹ پرشن جو مجھے آواز نہیں آپ جی جی میں سب یہ کہہ رہی تھی کہ بھارت کسی نہ کسی جگہ پوائنٹ پر they do انڈرسٹین انڈریلائز کہ یہ جو کچلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اس تحریکہ آزادی کو یہ جتنا بھی کوشش کرتے ہیں یہ مزید اُبھرتی جاتی ہے کہیں نہ کہیں وہ خوف زدہ ہیں اور یہ تھوڑا سا یہ جو اگنی پت سکیم ہے اس کو بھی میں نے دکھا کہ بڑا سوچل میڈیا پر اس پر بات کی گئی اس کو اسی سے ریلیٹ کیا گیا کہ یہ اپنی فورس میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس طرح کہ جو اوچھے ہتھکنڈے ہیں وہ اپنانے میں ان کو زیادہ آسانی ہو زیادہ سہولت ملے do you agree definitely ان کی ہر وہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ایک آپ آہستہ سے سلگ رہی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم گیا اگری بات ہو یہ جان کے تینی چارچو میں کونسکرپشن کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو لاتے ہیں بڑتی کریں گے ان سے غلط کام کروائیں گے ان کے بعد بھائی پر دیں ان سے چھوڑ دیں گے یہ نیندرہ مہدی کا یہ ایک جو ٹولہ یہ ہے بڑا خطرناک ہے جس میں امید شاہ ہے راجنات سنگھ ہے عجید جوال ہے اور نیندرہ مہدی یہ چاروں کو بڑا خطرناک ٹولہ بنا جو آر آر ایس کی بیجن کو لے کے چلتے ہیں ان کی نئی فورس کو ٹرین کرتے ہیں ان کو تشمیر میں بھیجتے ہیں وہاں ظلموں بروریت کرتے ہیں فوراس پلاتے ہیں مجبور کرتے ہیں جب لوگوں کے کاروبار بند کر دیں گے عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہوگی نوجوان بچوں کو پکٹ کے بیہار اور آگرہ جیلوں میں جا کے ڈال دیتے ہیں تو وہ کیا کریں گے دی آر ایس کی ہے لیکن یہ کبھی نہیں رکھے گی میں آئی کنی شور جس طریقہ ان کی پولیسی چل رہی ہے ابھی جس سے پی جے پی نے آپ دیکھے کہ مسلمان جتنے ایم ایل ایس تھے سب لاس سن کا مختار نقوی تھا وہ بھی ابھی آپ کے ساتھ نے ریٹائر ہو گیا اس کی مدد تو ختم ہوئی اس کو بدا کوئی بھی نہیں رہ گیا گریجولی یہ اس کو ہندو سٹیٹ بنا رہے ہیں ہندو اتواغہ پرچار لے کے چل رہے ہیں یا دنون ٹائک یعنی منوری تسک ہوں چاہے مسلمان ہوں کرسچنز ہوں یا لو کاس ہندوز ہوں یہ سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن جس طریقے سے یہ جا رہے ہیں ریسے چھوڑ یہ انڈیا ہے اگر سوویٹ یونین کی ریاست اتنی بڑی مضبوط جو ہے وہ پندرہ سٹیٹ میں ٹوٹ سکتی ہے تو انڈیا بھی ٹوٹے گا آپ یہ دیکھیں گے اور یہ ہم اپنی زندگی میں انشاءاللہ دیکھیں گے کشمیر کو کوئی نہیں روک سکتا دونلی تینگیز پاکستان کو اپنے کارڈ بہت سٹرونگ کھیلنے ہیں پاکستان کو اکنومک ترقی کرنی ہے ہماری جیو سٹرک لوکیشن بہت سٹرونگ ہے اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو دنیا اور اسلامی موالک خود بخود یہ ہمیں آسانی پیدا کریں گے ہماری کشمیر ہمارے پاس آجے یہ چائنہ ہمارے ساتھ ہے اب یہ آپ کے سامنے یہ جو جی ٹوٹی کی کانفرنز رکھ رہے ہیں یہ ان کا بہت بڑا پلان تھا جس کا ہم چور کہ فوران اپنجم نے ٹائم پر ٹیک آف کر لی ہے اور اس سے بھی یہ مسائل حال ہو جائیں گے تو لیکن ہمیں اپنی ایفٹ کرنی ہے ہم نے اپنی ایفٹ کرنی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ازادی جو ہے یہ جو بھی کوشش کر لیں دبائی نہیں جا سکتی عزاز صاحب کیونکہ یہ میں نے ایک اپنین بہت جگہ پر دیکھا ہے کہ یہ آر ایس ایس کے موڈل پہ یہ اب اگنی ویر اور اگنی پت کا کانسپٹ ہے اور یہ جیسے ابھی بگیڑی صاحب نے کہا کہ بس جو کچھ کروانا ہے وہ کروائیں گے غائب کر دیں گے اور یہ سارا کچھ جو ہے اگین ایک وائلنٹ موومنٹ اور پھر خالی کشمیر کی بات نہیں ہے بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی جس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ مزید اسی ایفٹ کے لیے ایک کڑی ہے ایک ایفٹ کی جا رہی ہے مجھے بھی یہی لگتا ہے کوئی بھی تحریک آزادی اس طرح ایسے سے ہمیشہ کے لیے دبائی نہیں جا سکتی لیکن جو ہندوستان کے اپنے اندر ایک بہت بڑا تلاتم بھرپا ہونے جا رہا ہے انہیں تو اس کی سچی باتیں بہت فکر ہونی چاہیے وہ ہندو ریاست تو قائم کر رہے ہیں لیکن آدھا ملک جو ہے اگر آپ گوھر کر رہے ہیں اس میں اگر آپ دلیت بھی شامل کر لیں تو وہ تو یہ اجارہ داری جو ہے ایک ہندو مذہب کی تو نہیں اختیار کریں گے تو چنانچہ مجھے تو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہندوستان جو ہے وہ بڑی ہی مشکل حالات میں سے گزر سکتا ہے اور اس بات کا ان کو اندازہ شاید ابھی نہیں ہو رہا وہ طاقت کے زوم میں کہ جی ساری طاقتیں ہمارے ساتھ ہیں وہ چلتے جا رہے ہیں اور ایسے راستے پر چلنک رہے ہیں جیسے کہتا ہے نا میری تعمیر میں مزمر ہے ایک صورت خرابی تھی یہ تو اسی کے خود ہی اس میں اپنے آپ اپنے ملک کو تباہ کرنے کے لیے چل پڑے ہیں جو ہندوستان کا جو نعرہ لگایا تھا پندت نیرو صاحب نے کہ یہ سیکولر ریاست ہوگی اور پلوریلسٹک ہوگی اس کا تو ویسے ہی انہیں نے تار تار کر دیا اس کو لیکن اب کے آگے جو ساری مائنورٹیز کو اپنے ہی ملک کے خلاف کر رہے ہیں اس کے بعد خدا جانے جس طرح سویٹ یونیٹ ٹوٹا تھا ہندوستان بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ تو کشمیر کا معاملہ تو ایک جگہ یہ باقی اپنے پورے ملک کی جو ان کے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے تو یہ خوش کے ناخن لے لیں تو میرے خیال میں ان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ہندوستان میں رہنے والے تمام باسیوں کے لیے چاہے وہ مسلمانوں ہو چاہے وہ ہندووں ہو چاہے وہ مسلمان کے لیے چاہے بلکل ٹھیک ہے اور وہ جسے آپ نے کہا اسمان صاحب ون نائنہ کومنٹ کر دے ہم کمپلیٹی آؤٹ آف ٹائم کہ وہ جو سیکیلر انڈیا تھا شائننگ انڈیا تھا وہ نارا میرے خیال ہے انہوں نے خود ہی اس کو ہوا کر دیا بلکل یاشفین میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو بات عزاز صاحب نے کی پہلے یہ ہوتا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جو جد و جہد ہے اس سے بھارت کا مسلمان لا تعلق تھا اور بعض اوقات تو وہ اس پہ کومنٹ کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے کشمیری مسلمانوں کے حمایت کی تو بھارت کے اندر ہمارے اوپر زمین تنگ ہو جائے گی لیکن اب جو خود بھارتی مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے ذریعے اب کشمیر کی ازادی کا راستہ بھی کھل گیا اور اب بھارت کے مسلمانوں کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ اگر ہم پچاس ساٹھ سال اس کشمیری عوام کے پر جو ہو رہا تھا ظلم اس پر خاموش تھے تو یہ ہماری غلطی تھی تو آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کئی سالوں کے اندر اب بہت بڑی تعداد ہیں جو نوجوانوں کی جو مقبوضہ کشمیر سے باہر اور بھارت کی مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے جو مسلمان ہیں وہ کشمیری مجاہدین کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید بھی ہوئے اور کچھ گرفتار بھی ہوئے تو اس بات کی انڈیگیشن ہے کہ اب مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جو تحریک ہے وہاں کی تحریک نہیں رہی ہے وہاں کی تحریک نہیں رہی ہے جیسا کہ آپ سب لوگوں نے اتفاق کیا ہے کہ یہ اپنا اپنی جو سٹرگل ہے اپنی جو آزادی کی تحریک ہے اس کو انشاءاللہ کامیاب کر آکے ہی چین سے بیٹھیں گے بہت شکریہ آپ سبھی میمانوں کا عزاز چودی صاحب محمد عثمان صاحب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بگیریریٹ آئیت ہے Jagais Naussar About Sir Again Thank you so much for your time all So سبھی میمانوں multi شکریہ شکریہ رہے ہیں جنہوں نے پروگرام میں آج وقت دیا اور بھارت ہلتے دن کے ساتھ جب سے پاکستان کا قیام ہوا ہے تب سے لے کر آج تک اس بات کو ثابت کرتا چلا جا رہا ہے اپنے اس طرح کے جو ناپاک وہ ہیں activities بھارت کی کہ قید آزم کا اس وقت جو کانسپ تھا کہ یہ جو ہندو مجورٹی ہے یہ مسلم مائنورٹی کو کبھی بھی اپنی آئیڈنٹیٹی نہیں بنانے دے گی اور ہندو مجورٹیرینیزم کا جو ایک کانسپٹ ہے وہ ہمیشہ حاوی رہے گا اگر یہ دونوں جو مذاہب کے لوگ ہیں یہ ایک ساتھ رہے ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ جو بات ہے یہ جو کانسپٹ ہے یہ جو آئیڈیوالوجی ہے یہ ست ثابت ہوتی چلے جا رہی ہے پروگرام سے آج کلی بس کہی کو چشمین جمال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ